اسلام علیکم سٹوڈنٹس لیکچر نمبر نائن میں ہم نے الیکٹرو سٹیٹکس کی ایک اپلیکیشن ڈسکس کی الیکٹرک پینٹر یا فوٹو کاپیر جسے ہم کہتے ہیں یا جسے ہم زیراکس کاپیر کہتے ہیں آج ہم الیکٹرو سٹیٹکس کی دوسری اپلیکیشن ڈسکس کرتے ہیں جسے سپری پینٹنگ کہا جاتا ہے سپری پینٹنگ کے پراسس میں ایک میٹل سرفیس کو جس کو پینٹ کیا جاتا ہے اس میٹل سرفیس کو گراؤنڈ کے ترو پوزیٹیو لی چارج کر دیا جاتا ہے اور وہ پوزیٹیو چارج اس میٹل سرفیس پر یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے جو کنڈکٹر کی پراپرٹی ہے کہ یہ جب چارج ہوتا ہے تو یونیفارملی اس کنڈکٹر کے سرفیس پر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے پھر ایک الیکٹرک نوزل کے ہیلپ سے جب آپ کے ساتھ سپری آئل کے جو یہ ڈراپلٹس نکلتے ہیں اس الیکٹرک نوزل سے فرکشنز کے ترو ان سپری آئل کے ڈراپلٹس کو نیگٹیو لی چارج کر دیا جاتا ہے اور یہ نیگٹیو لی چارج آئل ڈراپلٹس جو ہیں یونیفارم ڈینسٹی کے ساتھ اس پوزیٹیو پلیٹ کی طرف خود ہی اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس پوزیٹیو پلیٹ پر ایک یونیفارم کلر آ جاتا ہے ٹیک ہے اگر ہم سپری پینٹنگ الیکٹرک سپری پینٹنگ کی جگہ اس میٹل سرفس کو سمپل پینٹنگ کے ترو پینٹ کر دے تو اس میں ہمارے ساتھ دو جو لیمیٹیشنز ہوتی وہ کچھ یوں ہوتی کہ ایک تو ہمارے ساتھ کچھ آئل ڈراپلٹس جو ہیں جو سپری کے پارٹیکلز ہیں لیکوڈ پارٹیکلز جو ہیں ہو سکتا ہے وہ ائر میں ڈیفیوز ہو کے اس سرفس تک پہنچ ہی نہ سکے جس پہ ہم نے پینٹ کرنا ہے تو یہ ایک ویسٹ ہو گیا ہمارے آئل ڈراپلٹس کا یا سپری ڈراپلٹس کا اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سمپل پینٹنگ میں ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پہ پینٹ زیادہ ہو جائے اور ایک جگہ پہ پینٹ کام ہو جائے لیکن ایلیکٹرک سپری پینٹنگ میں ایک تو آئل ڈراپلٹس وہ ویسٹ نہیں ہوں گے کیونکہ آئل ڈر ایز آ فورس آف انٹریکشن بیٹوین ڈا پوزیٹیبلی چارج میٹل سرفس ڈا نیگٹیبلی چارج سپری پارٹیکلز تو وہ سپری پارٹیکلز دوسری طرف نہیں جائیں گے بلکہ وہ پلیٹ خود اس سپری پارٹیکلز کو اٹریکٹ کرے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک یونیفارم کلر ڈسٹریبیوشن بنے گی کیونکہ وہ چارج جو ہے وہ ایکولی پورے سرفس پر ڈسٹریبیوشن ہے تو اس لیے وہ جب آئل ڈراپلیٹس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا تو وہ بھی ایکول ڈینسٹی سے وہ اپنی طرف ان آئل ڈراپلیٹس کو اٹریکٹ کرے گا اس لیے جو کلر ہمارے ساتھ بنے گا اس میٹل سرفس کا وہ ایک یونیفارم کلر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک اپلیکیشن ہے الیکٹرو سٹیٹکس کی الیکٹرو سٹیٹکس کی تیسری کر لیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں الیکٹرک پریسپیٹیٹر یا الیکٹرو سٹیٹک پریسپیٹیٹر انڈسٹریز میں مختلف قسم کے ڈسٹ پارٹیکلز جو ہیں وہ چمنی کے ترو ہمارے ساتھ ائر کے ساتھ ساتھ اٹموسفیر میں شامل ہو جاتے ہیں تو الیکٹرو سٹیٹک پریسپیٹیٹر ایک ایسا ڈیوائیس ہے جس سے یہ ڈسٹ پارٹیکلز جو ہیں اس کو انڈسٹری سے یا چمنی سے باہر جانے نہیں دیا جاتا اور وہ وہاں پر ہی کلیکٹ کر دیے جاتے ہیں اور نارمل ائر جو ہے وہ اٹموسفیر کو بیش دیا جاتا ہے تو یہ جو الیکٹرو سٹیٹک پریسپیٹیٹر ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انوائرمنٹ فرینڈلی ڈیوائیس ہے جو انوائرمنٹ کو پولیوٹ ہونے سے بچاتی ہے اگر ہم کنسیڈر کریں کہ ہمارے ساتھ ایک کول کمبسچن انڈسٹری ہے جس میں کول کو جلایا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ڈرائی ایشز ہوتے ہیں جو ائر کے ساتھ مل کر اٹموسفیر کو پولیوٹ کر سکتے ہیں تو لیٹس سپوز یہ آپ کے ساتھ وہ چمنی ہے سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ اس چمنی کے ساتھ یہاں پر ایک وائر گوج لگا ہوتا ہے درمیان میں اور یہاں پر دو پولیوٹیبلی چارج پلیٹس لگے ہوتے ہیں اور اس وائر گوج کو نیگیٹیبلی چارج کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے ساتھ ایک وائر گوج ہے جس کو نیگیٹیبلی چارج کیا جاتا ہے اور دو پولیوٹیبلی چارج پلیٹس ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ ائر کے مولیکیولز چمنی سے اوپر آ رہے ہوتے ہیں اور جس میں ساتھ ڈسٹ کے پارٹیکلز یا ڈرائی ایشز کے پارٹیکلز بھی موجود ہوتے ہیں تو جب وہ ڈرائی ایشز کے پارٹیکلز اس وائر گوج سے گزرتے ہیں تو وہ اس وائر گوج سے الیکٹرانز لے لیتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ نیگیٹیبلی چارج ہو جاتے ہیں اور وہ نیگیٹیبلی چارج ڈرائی ایشز جو ہیں وہ ان پولیٹیف پلیٹس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے ڈرائی ایشز وہ چمنی میں ہی رہ جاتی ہیں اور جو ائر کے پارٹیکلز ہیں وہ چمنی سے اوپر جاتے ہوئے ایٹموسفیر کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک اپلیکیشن ہے آپ کے ساتھ جسے ہم الیکٹرو سٹیٹک پریسپیٹیٹر کہتے ہیں تو یہ ہم نے آج کے لیکچر میں کچھ اپلیکیشنز جو ہیں وہ ڈسکس کی اور اس کے ساتھ ہی الیکٹرو سٹیٹکس کا لیکچر ہمارا اس کا جو چپٹر ہے وہ ختم ہو گیا ہے اس چپٹر میں ہم نے سب سے پہلے چارج کو ڈیفائن کیا پھر ہم نے چارج کا فنڈمنٹل نیچر دیکھا جو چارج کا اٹومک ویو تھا وہ ہم نے دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ چارج جو ہے یہ ایک فنڈمنٹل پراپلٹی ہے یہ پہلے سے ہی میٹر کے بیلڈنگ بلاک میں یہ پراپلٹی موجود ہے اور پھر ہم نے میٹرڈ آف چارجنگ کو ڈسکس کیا ہم نے کہا کہ فرکشنز کے ترو ہم کسی میٹیریل کو چارج کر سکتے ہیں اور کنڈکشن انڈکشن کے ترو بھی ہم کسی میٹیریل کو چارج کر سکتے ہیں اس میں فرکشنز کا جو میٹرڈ تھا وہ ہم نے کہا کہ یہ ہم انسولیٹرز کے لیے اپلائی کریں گے اور کنڈکشن انڈکشن کا جو میٹرڈ تھا ہم اسے کنڈکٹرز کے لیے اپلائی کرتے ہیں ہم نے کنڈکٹرز اور انسولیٹرز کی ڈیفینیشنز اور ان کے درمیان جو ڈیفرنسز ہے ہم نے وہ بھی ڈسکس کیے ساتھ ہی ہم نے الیکٹرک فیل کو ڈسکس کیا کہ یہ ایک 3D ریجن ہوتا ہے اراؤنڈ چارج ویر اٹھ کے انفلوئنس ادھر چارجز الیکٹرک فیل میں ہم نے الیکٹرک فیل کی کچھ پراپرٹیز ڈسکس کی اور ان پراپرٹیز کو انڈسٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے ایک کنسپٹ ڈسکس کیا جس کو ہم الیکٹرک فیل لائنز کہتے ہیں ان الیکٹرک فیل لائنز کی پراپرٹیز کو ہم نے ڈسکس کیا کہ ان الیکٹرک فیل لائنز کی کون کون سی پراپرٹیز ہیں اور لاسٹ میں ہم نے الیکٹرو سٹیٹکز کی اپلیکیشنز کو بھی ڈسکس کر لیا اس میں ہم نے تین اپلیکیشنز ڈسکس کیے سپری پینٹنگ الیکٹرو سٹیٹک پریسپیٹیٹر اور الیکٹرو سٹیٹک فوٹو کاپیر ان تینوں میں سٹیٹک چارجز کے ہیلپ سے مطلب ان کا جو ورکنگ پرینسپل تھا ان تینوں ڈیوائسز کا وہ سٹیٹک چارجز پر بیس تھا اور سٹیٹک چارجز کو ہم الیکٹرو سٹیٹکز میں سٹیڈی کرتے ہیں تو یہ تینوں آپ کے ساتھ الیکٹرو سٹیٹکز کے اپلیکیشنز تھے اس کے ساتھ ہی الیکٹرو سٹیٹکز کا ٹپٹر ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے نیکسٹ چپٹر ہم کرنٹ الیکٹرسٹی سٹارٹ کریں گے یا جسے ہم الیکٹرو ڈائنامکس بھی کہہ سکتے ہیں جس میں ہم چارجز ان موشن کو سٹیڈی کریں گے جس میں ہم کرنٹ کو ڈیفائن کریں گے اور کرنٹ کے ریلیٹڈ جتنی پراپرٹیز ہیں ہم وہ ڈسکس کریں گے اس لیکچر کے لیے اتنا ہی تینک یو